ہمیں شروع ہوتی ایک بچے کی پیدا ہونے سے جہاں ہمیں سپارٹا کو دکھایا جاتا ہے پر وہ لوگ بچوں کو چیک کرتے تھے کہ کہیں بچہ کمزور تو نہیں یا پھر اس میں کوئی نقص تو نہیں کیونکہ ایسے بچوں کو وہاں مار دیا جاتا تھا اب ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ جب سات سال کا ہوا تھا اس کے ٹریننگ کو شروع کر دیا اور اس کو اس کے شہر سے دور بھیج دیا گیا سپارٹا کے لوگوں کو صرف ایک چیز سکھا جاتی تھی کی کس طرح اپنے لوگوں کے لئے قربان ہونا ہے اسے ٹریننگ کے دوران اس بچے کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا جب اس کے ٹریننگ ختم ہو گئی تو اس کے امتحان کے لئے خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اس سردرات میں اس کا جنگل میں سامنا ایک خونخار بھیڑی سے ہوتا ہے پر وہ اس بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اسے ہمارنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی بہدوری پر اس کو سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے اس راجہ کا نام لونائیڈس ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گوزرتا ہے ایک دن لونائیڈس اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جن کا راجہ کے پاس جنگ لڑنے کے لئے بہت زیادہ لوگ تھے اور ان کا راجہ خود کو خدا مانتا تھا لونائیڈس کہتا ہے بولو تم کس کام سے آئے ہو سپاہی کہتا ہے زمین اور پانی ہماری ہمارا راجہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کو مان جاؤ لونائیڈس کہتا ہے اتنی دور سے تم یہاں یہ سب کرنے آئے ہو وہ سپاہی وہاں پر کچھ راجہ کے کٹی ہوئے سر اور ان کے تاج بھی لایا تھا تاکہ انہیں دکھا کر لونائیڈس کو دھرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سپاہی اس کی بیزتی بھی کرتا ہے جس پر لونائیڈس کو گستا آجاتا ہے وہ اس سپاہی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے راجہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمارے لوگوں کو مار دے گا کیونکہ ان لونائیڈس کے پاس لڑنے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی نہیں تھے پھر پھر بھی وہ لڑنا چاہتا تھا لیکن یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا حالانکہ وہاں کا راجہ تھا پر وہاں پر سپارٹا کا ایک دیوری واسطہ اگر اس کو جنگ لڑنی ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اوریکلز ایسی لڑکیاں تھی جو گوٹ کا میسیج لوگوں تک پہنچاتی تھی یہاں پر کچھ ایسے پجاری لوگ تھے جو ان لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھتے تھے اب لونائیڈس پجاریوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری بات بتا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو وہ راجہ خود کو خدا مانتا ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا اور ہمیں مار دے گا یہاں سپارٹا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا پجاری اس کی سارے بات سن کر کہتے ہیں اچھا بتاؤ ہمارے لئے تحفے میں کیا لائے ہو لونائیڈس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے پر اب وہ پجاری اس کو بتاتا ہے تم ابھی ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سپارٹا جسی کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اس بات پر لونائیڈس کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے اگر ہم نے جنگ نہیں لڑی تو ہم سب مارے جائیں گے وہ پجاری اس کو اور ایک اور ایک لڑکی کا ایک میسیج دیتا ہے جو ان کے گاڈ کی طرف سے آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ اگر سپارٹا نے جنگ لڑی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا لونائیڈس بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان پجاریوں کے پاس اسی راجہ کے لوگ آ جاتے ہیں جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور لونائیڈس کا دشمن بھی تھا جو بھی بات ان پجاریوں نے سپارٹا کے راجہ لونائیڈس کو بتائی تھی وہ سب باتیں جھوٹی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا ہار جائے اس راجہ نے ان کو بہت سارا سونا دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں پیاری لڑکیاں بھی جو گاڈ کے میسیج کو ان تک پہنچ جائیے وہ برے لوگ یعنی پجاری بھی یہی چاہتے تھے کہ سپارٹا تباہ ہو جائے لونائیڈس واپس آ کر بہت زیادہ پریشان تھا اس کی رانی اس سے پوچھتی ہے کیا باتیں ہمارے راجہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھونا چاہتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں رانی اس کے باتیں سن کر کہتی آپ یہ نہ سوچے گی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری یا پھر میرے بیٹے کی بس آپ یہ سنچے گی آپ ایک آزاد انسان ہیں اور اس حالات میں ایک آزاد انسان کیا کر سکتا ہے رانی کی یہ باتیں سن کر اب اگلے دن لونائیڈس اپنے خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور اس پارٹا کے سب سے اچھے سپاہی تھے ان سے زیادہ اچھے سپاہی کہیں پر بھی نہیں تھے اور اب یہ تین سو لوگ ہی فیصلہ کرنا تھا کہ راجہ کا سامنا کیسے کریں گے جو خود کو خدا مانتا ہے مگر یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اس کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور بہت قطرناک بھی پھر بھی یہ لوگ بہت بہتر تھے اور مرنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے اب جب یہاں یہاں سے جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں سپارٹا سے ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اوریکل آپ کو بتا چکے ہیں آپ جنگ نہیں لڑ سکتے جنگ پر کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے لوگوں میں سے ایک آدمی اسی راجہ کا ساتھی بھی تھا اسی نے ان پجاریوں کو خریدا تھا جن لوگوں نے لیونیڈس سے جھوٹ بولا تھا یہ آدمی بھی یہی چاہتا تھا کہ سپارٹا جنگ میں ہار جائے اس کے بعد سارا کنٹرل ساری کمانڈ اس کو مل جائے گی یہاں پر لیونیڈس کہتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ میرے سپاہی میرے حفاظت کے لیے اپنے تین سو سپاہیوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر اس راجہ کی فوج آنے والی تھی یہ لوگ اپنے سفر پر تھے تبھی ایک آدمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ایک آدمی بہت جھک کر چلتا تھا اور آدمی کا کمر پر گوب بھی تھا سب لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے چل چکا تھا ان کے یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان کو بہت غصہ آتا ہے تبھی لیونیڈس کے پاس ایک بچہ آتا ہے جو زیادہ زکمی حالت میں تھا وہ پاس آ کر گر جاتا ہے بچہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن پنجے تھے انہوں نے یہاں سب لوگوں کو مار دیا بتا کر بچہ بھی مر جاتا ہے ساری بات سن کر لیونیڈس اس کا ساتھی کہتا ہے کہ فارسی بھوت ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو مارا نہیں جا سکتا پر لیونیڈس یہاں پر کہتا ہے کہ وہ مر سکتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوارے کریں گی لوگ آگے بڑھتے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو اپنی طرف بہت سارے فارسی جہاز اپنی طرف آتی دکھائی دیتے ہیں پر اچانک توفان آ جاتا ہے پارج بھی بہت تیز ہونے لگی تھی بجلی بھی چمک رہی تھی اس خطرناک توفان کے وجہ سے وہاں پر سارے جہاز ٹھوٹ گئے تھے جن لیونیڈس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس بات سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جشنہ مناتے ہیں پر ایک آدمی وہاں پر بلکل خاموشیہ تھا وہ لیونیڈس جو جانتا تھا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تبھی جب دوسری پہاڑی پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں جہاز تھے اس بھی لوگ سپارٹا پر حملہ کرنا چاہتے تھے پر جس جگہ لوگ تھے یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر یہ لوگ یہیں پر اس فوج کو ہرا دے تو یہ اپنے سپارٹا کو بچا لیں گے کیونکہ ان راستوں پر فوج ان سے اکٹھا ہو کر نہیں لڑ سکتی تھی ابھی لیونیڈس اس کے پاس وہ آج میں آتا ہے جس کا کب نکلا ہوا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ کہتا ہے راجہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں میرے فادر بھی ایک سپاہی تھی پر میرے پیدا ہونے کے بعد میرے فادر نے سپارٹا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر ہی رواست تھا کہ جن بچوں کو کوئی نقص ہوتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا یہ باتیں سن کر لیونیڈس اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ڈھال اٹھاؤ جتنی اوپر اٹھا سکتے ہو اسے یہ نہیں کیا جاتا لیونیڈس کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میرے دوست اور تم جنگ نہیں لڑ سکتے تم بہت کمزور ہو یہ کہہ کر اس وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات پر اس آدمی کو آدل ٹوٹ جاتا ہے وہ گھسے میں اپنا سب کچھ نیچے فیک دیتا ہے اور دوسری فارسی فوج آگے بڑھ رہی تھی پر یہ تین سو لوگ بہت ہی بہدوری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ان کو بڑی جیت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اب راجہ آ کر خود ان کا پاس آتا ہے جو خود کو خدا مانتا تھا لیونیڈس اسے کہتا ہے اچھا تو تم ہو جو خود کو خدا مانتے ہو تو وہ راجہ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تمہارے سپائی بہت بہادور ہیں لیکن تم میرے حلاف کھڑی نہیں ہو سکتے لیونیڈس کہتا ہے کہ تمہارے پاس غلام زیادہ ہے اور بہادور سپائی کم ہے وہ راجہ کہتا ہے دنیا تمہارے سامنے جھگ جائے گی اس کی باتیں سن کر لیونیڈس کہتا ہے تمہارے سامنے جھگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے گھٹنے میں اکڑن ہونی رگی راجہ کو لیونیڈیس کی باتوں پر بہت گھسا آتا ہے وہاں سے جانے کے بعد اب راجہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک سپاہی بھیجتا ہے سپاہی انسان نہیں تھے تین سو لوگ ان خطرناک سپاہیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک نئی امید نظر آئی تھی تو راجہ دوبارہ سے خطرناک فوج اور کچھ جانور بھیجتا ہے پر لیونیڈیس کے ساتھ ہی سب کو مار دیتے ہیں اتنی زیادہ ہار کے بعد اس راجہ کو بھی خوف اور ڈر لگنے لگتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے سپاہیوں کو ہی مارنے لگا تھا ایک دن اس راجہ کے پاس وہی آج میں آتا ہے جس کا کوب نکلا ہوا تھا راجہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا خدا کتنا بے رحم ہے نا جسے تمہیں ایسا بنا دیا یہ بات مانو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو بس تم مجھے وہ راستہ بتا دو کہ ہم لونیڈیس اور اس کے ساتھ بھیر سکیں ان کو پکڑ سکیں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب بتاؤں گا اور وہ اس راجہ کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور دوسری طرف رانی اسی کوشش میں تھی کہ وہ اپنے راجہ لونیڈیس کے پاس کسی طرف فوج کی مدد بھیج سکے پر کوئی بھی رانی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ادھر وہی آدمی جو راجہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو رانی اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے میں وہ میں تمہیں دوں گی دراصل اس آدمی کی نظر رانی پر تھی اگلی صبح جب وہ ووٹ کی باری آتی ہے وہ آدمی اپنی بات سے مکر گیا تھا اور وہ رانی پر غلط الزام بھی لگاتا ہے رانی کو اس بر بہت حصہ آ رہا تھا رانی شاکو سے اس آدمی کو وہی مار دیتی ہے تب ہی اس آدمی کے پاس سے کچھ سونے کے سکے نکلتے ہیں جس پر اسی راجہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا سب سمجھ گئے تھے کہ اور راجہ سے ملا ہوا تھا سب کا دشمن تھا سب اس آدمی کو گدار کہتے ہیں اور رانی کی سچائے بھی ثابت ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جس کا گوب نکلا ہوا تھا وہ راجہ کی فوج کو راستہ دکھا دیتا ہے جس سے لیونیڈیس اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکتا تھا تب ہی ایک آدمی نے لیونیڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جلدی یہاں سے بھاگو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے لیونیڈیس یہ باتیں سن کر کہتا ہے ہم در کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے سبھی لوگ جانتے تھے کہ موت ان کے قریب ہے لیونیڈیس اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کہ یہاں پر کیا ہوا وہ ہماری جیت کے بارے میں اس کو ایک لوکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ رانی کو دے دینا اگر اس وقت راجہ اپنی فوج کے ساتھ ان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس کا ایک سپائی کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی بات مانو ان کے سامنے جھک جاؤ وہاں پر وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا گوب نکلا ہوا کہتا ہے کہ راجہ کی بات مان لو اپنے لوگوں کو بچا لو تب ہی لیونیڈیس کو رات یاد آتی ہے جب اس نے خونخار بھیڑیا کا مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کو مار دیا تھا وہ اپنی ڈھال اور اپنا بھالا نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے اور تب ہی اپنی ایک آدمی کو زور سے آواز لگاتا ہے کے ساتھ ہی پورے جوش کے ساتھ اس پر چڑھ کر اسی سپائی کو مار دیتا ہے کہ ہماری راجہ کی بات مان لو راجہ سب کو حکم دیتا ہے کہ سب کو مار دو چاروں طرف سے ان پر تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں لیونیڈیس ابھی اپنا تیار راجہ کی طرف فکتا ہے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اب بھی اس کے ساتھی اس راجہ کے سامنے نہیں جھکتے تلکہ اپنی جیت کے جذبے کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں وہ ساتھی جس کو لیونیڈیس نے اپنے ماہ لوکٹ دیا تھا وہ آ کر رانی کو دیتا ہے رانی بھی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا راجہ لیونیڈیس اس دنیا میں نہیں رہا وہ آدمی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کبھی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہمارے راجہ کو جیت نہیں چاہیے تھی بس وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو یاد رکھا جائے کے بعد مووی کے آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیونیڈیس کا راجہ کا ساتھی کیوں واپس آ گیا تھا وہ یہ کہانی اپنے دس ہزار سپائیوں کو سنا رہا تھا کس طرح ان کے راجہ نے بہادوری سے سب کا سامنا کیا ان کے سامنے اس راجہ کی فوج تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا وہ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اس فوج کے دل میں کے اندر ہمارے تین سو لوگوں کا ڈر ہے ان پر حملہ کر دو اور ان کو مار دو وہ ان کی طرح بڑھتے ہو اپنے راجہ کولیونیڈیس کو بدلہ لینا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے